الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی عبادہ وعلا آلہ واصحابہ اللذین اوفو احدہ اما بعد یہ ایک اور سوال ہے یہ جیلم سے ہیں جی ان کا نام محمد ابو بکر ہے اور یہ پنجاب یونیورسٹی میں طالب العلم ہے یہ کہتے ہیں کہ میری ایک مولانا سے گفتگو ہوئی اس حوالے سے کہ یا محمد کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے تو میں نے ان سے کہا کہ نبی اکرم حاضر و ناظر نہیں ہے تو آگے سے ان صاحب نے کہا کہ اگر آپ حاضر و ناظر نہیں ہیں تو نماز میں کیوں پڑھا جاتا ہے السلام علیکہ ایہاں نبیو ایک تو انہوں نے یہ بات کہیں دوسری اس عالم نے یہ بات کہیں کہ البدایہ ون نہایہ میں ہے کہ حضرت خالد ابن ولید نے ینگِ یمامہ کے اندر جو کمانڈر تھے حضرت خالد انہوں نے اس وقت نعرہ لگایا تھا یا محمدہ تو یہ تو صحابہ کی سنت ہے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کی اگر یہی دلیل ہے جو ان عالم صاحب نے پیش کی ہے السلام علیکہ ایہاں نبیو تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہر نمازی آپ کو موجود مان کے آپ کو سلام کرتا ہے اور آپ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں تو کیا نماز کے اندر کسی کو سلام کرنا جائز ہے یہ جو السلام علیکہ ایہاں نبیو یا شروع میں جو ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والسلوات والطیبات یہ وہ کلام ہیں جو میراج والی رات میں اللہ اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین یہ کلام ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدام اللہ کے حضور تین توفے پیش کیے التحیات للہ والسلوات والطیبات جواب میں اللہ نے تین توفے اپنے نبی کو پیش کیے السلام علیکہ ایہاں نبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ جو مقالمہ تھا اور اللہ اور میرے نبی کے درمیان کلام ہو رہی تھی میراج والی رات میں اسے بطور حکایت ہمارے نماز کا حصہ بنا دیا ہے ورنہ قرآن پاک میں یا کے ساتھ اور بھی کئی لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے لیکن ہم وہاں ان لوگوں کو حاضر ناظر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں دوسری بات کہ آپ کو یا محمد کہنا یہ صحیح ہے یا غلط ہے اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک جنگ میں آپ کو یا محمدہ کہہ کے انہوں نے نعرہ لگایا تھا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ پورا قرآن پاک پڑھ لیں آپ کو پورے قرآن پاک میں نہیں ملے گا کہ کسی جگہ پہ بھی اللہ نے میرے پیارے پیغمبر کو یا محمد کہہ کے خطاب کیا ہو ہر نبی کو نام لے کر خطاب کیا ہے آپ قرآن پڑھتے چلے جائیں یا نوحو انہو لیس من اہلک یا آدمو یا ابراہیمو یا زکریہ یا موسیٰ یا دعودو یا یحیٰ یا عیسیٰ یہ سارے انبیاء کو اللہ نے نام لے کے خطاب کیا ہے لیکن پورے قرآن پاک میں اللہ نے میرے پیارے پیغمبر کو کسی ایک جگہ پہ بھی یا محمد کہہ کے خطاب نہیں کیا پھر صورت نور میں صورت نور میں اللہ تعالی نے واضح طور پہ فرمایا لا تجعلو دعا الرسول بینکم قدعائے بازکم بازا کہ اللہ کے رسول کو اس طرح نہ بلایا کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو یعنی جس طرح نام لے کے بلاتے ہو اے فلان اے فلان اے فلان تم میرے نبی کو اس طرح نام لے کر نہ بلایا کرو حضرت خالد ابن ولید کے مطالق آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن کے ایک واضح حکم کے خلاف وہ کوئی بات کہہ سکتے ہیں اور پھر جو آپ دلیل پیش کر رہے ہیں نہ یہ بخاری میں ہیں نہ مسلم میں ہیں نہ ترمزی میں ہیں نہ ابن ماجہ میں ہیں نہ نسائی میں ہیں نہ سیاہ ستہ میں ہیں اس کے لیے آپ حوالہ البدایہ ونہائیہ کا دے رہے ہیں جو چھٹی ساتمی صدی کا عالم ہے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تو اس کی وہ سند پیش کریں اس کی ان کے پاس کیا سند ہے اصل بات یہ ہے کہ جنگوں میں فوجیوں کے درمیان کچھ لفظ کوڈ برک کے طور پر استعمال ہوتے ہیں کہ فوجی ایک دوسری کی پہچان کرتے ہیں ان لفظوں کے ساتھ جس وقت کا یہ واقعہ ہے یا محمدہ اس دن اور رات کا کوڈ یہی تھا ان فوجیوں کے درمیان یا محمدہ تو یہ ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ لفظ کہا ہو یہ ایک اور سوال ہے یہ ایبٹا بات سے ہیں احمد شہزاس ہے یہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں تین دن یزید کی حکومت میں گھوڑے بندے رہے کیا یہ سچ ہے اور تین دنوں میں وہاں نماز کی ادائیگی نہیں ہوئی کربلا کا جب واقعہ ہوا تو اس کے تین سال بعد مدینہ کے کچھ لوگوں نے یزید کی بیعت فسق کر دی تھی کچھ لوگوں نے بیعت فسق کی وہ جو مشہور صحابہ تھے ان میں سے کسی نے بیعت کو فسق نہیں کیا جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس ہو گئے حضرت عبداللہ ابن عمر ہو گئے حضرت عبداللہ ابن جعفر ہو گئے محمد ابن علی المعروب بھی حنفیہ ہو گئے حضرت زین العابدین ہو گئے بلکہ عبداللہ مطلب کے خاندان میں سے عبداللہ مطلب کے خاندان میں سے کسی نے بھی اس بیعت کو فسق نہیں کیا جن لوگوں نے اس بیعت کو توڑا ان کے خلاف لشکر کشی کی گئی ایک صحابی کو اس لشکر کا امیر بنایا گیا اور باغیوں کو تین دن کی مولت دی گئی اور تین دن کی مولت کے بعد پھر یہ ایکشن لیا گیا حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ اس کمانڈر کو ملے اور اس کمانڈر کو انہوں نے دعائیں دیں یہ گھوڑوں کا باندھنا آزان کا نہ ہونا یا وہاں عورتوں کے ساتھ زنا کا یہ جتنی روایات ہیں یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ میاں محمد فاروق صاحب جنہوں نے دبئی سے سوال کیا تھا اور میں نے ان کے ایک سوال کا جواب سب سے پہلے دیا ان کا دوسرا سوال یزید ہی کے بارے میں ہے کہ یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یزید کو امت میں سے کسی نے بھی کافر تو نہیں کہا سب نے مسلمان مانے زیادہ سے زیادہ اگر کوئی روایت آئی ہے کسی کی طرف سے تو اسے فاسق و فاجر کہا گیا ہے لیکن اس کی بھی کسی نے دلیل پیش نہیں کی کہ اس پر کوئی وہ دلیل پیش کریں کسی نے اس کی دلیل پیش نہیں کی ہے اس کے بالمقابل حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو میرے پیارے پیغمبر کے چچا ذات بھائی بھی ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں ان کا ایک قول انصاب الاشراف میں بلازری نے صفحہ نمبر چار پہ نکل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اِنَّبْنَهُ يَزِيد کی بیعت کی ہے اللہ اور رسول کی بیعت سمجھ کے میری برادری میں سے جس آدمی نے اس بیعت کو توڑ دیا اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا محمد ابن علی الماروب بھی ہنفیہ ان کا ایک فرمان البدایہ والنہایہ آتھنی جلد میں موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا میں یزید کے پاس رہا ہوں میں نے اس کو قریب سے دیکھا ہے میں نے اس کو نماز پڑھنے والا سنت کا پابند اور فقہ کے معاملے میں دین کے معاملے میں لوگوں سے مسائل پوچھنے والا پایا ہے ایک اور صاحب کا سوال یہ ہے کہ ہم سنی مسلمان ہیں یہ چکوال سے سوال کر رہے ہیں محمد نبیل صاحب ہم سنی مسلمان ہیں محرم کے دنوں میں کالے کپڑے پہنتے ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ غلاف کعبہ بھی کالے رنگ کا ہے کیا دس محرم کے دن کالے کپڑے پہننا جائز ہیں یا نہیں محرم میں کالے کپڑے پہننا یہ اہل تشیعوں کا شعار ہے یعنی وہ کالے کپڑے پہنتے ہیں استعمال کرتے ہیں بطور سوگ یعنی کالا رنگ سوگ کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ کالا رنگ سوگ کے لیے اور بطور سوگ وہ کالے کپڑے پہنتے ہیں اس لیے محرم کے دنوں میں کالے کپڑے پہننے سے احتراز کرنا چاہیے تا کہ ان کے ساتھ تشبو نہ ہو ہم انشاءاللہ آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے مختصر جواب دیتے رہیں گے بہت سارے سوال اس کے علاوہ بھی ہیں اسٹیلیا سے کئی لوگوں نے لندن سے کئی لوگوں نے سعودیہ سے کئی لوگوں نے ہندوستان سے کئی لوگوں نے عرب کینٹری سے کئی لوگوں نے مختلف قسم کے سوال کیے ہم انشاءاللہ جون جون وقت ملتا رہے گا ہم آپ کے سوالات کے انشاءاللہ شافی جواب دیتے رہیں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و ما علینا اللہ البلاغ المبین